شاستری جی برداشت نہیں تھا یہاں تک کہ یدی للتا جی سے بھی کوئی نیم قائدہ ٹوٹتا تھا تو انہیں آڑے ہاتھوں لیا کرتے تھے یدیپی بعد میں انہیں اپنی کرودھ کا احساس ہوتا تھا شاستری جی مانوتا کے پرتیق تھے جیل ادکاری ان کے ساتھ کیسا بھی امانوشک ویوہر کیوں نہ کریں پر وہ ان سے بھی انسانیت اور پریم سے پیش آتے تھے جیل ہو یا گھر سواست کا صدیع و دھیان رکھتے تھے ہاں سمیں ملنے پر انہیں ساہت کا آدھیان روچکر لگتا تھا کمال کا تھا یہ دھرتی کا لال بیٹی کی بیماری پر جیل سے پہرول لے کر گھر آتے ہیں اور کچھ ہی شنوں میں بیٹی کے اچانک ندھن ہو جانے پر پنہ جیل جانے کو تیار ہو جاتے ہیں شاستری جی سمان میں پہنائی گئی مالائے ماں کو پہنا دیا کرتے تھے کیونکہ اپنی سفلتاؤں کا شرے ماں اور للتا جی کو دیا کرتے تھے دھرتی کا لال میری دھرتی کا لال لال بہادر بہادر لال بے مثال دھرتی کا لال میری دھرتی کا لال لال بہادر بہادر لال بے مثال سمیں کے ساگر کو چیر کر بڑھا پیڑا کے پروت پر جھوم کر چڑھا سم کا چڑھا سرنگے کو گاڑ دیا گگن میں اُچال سرنگے کو گاڑ دیا گگن میں اُچال لال بہادر بہادر لال بے مثال لال بہادر بہادر لال بے مثال اہاں کون کرتا ہے کسی کا خیال نردھن ہی جانے ہیں نردھن کا حال راجہ کے روپ میں بھی رہا کنگار لال بہادر بہادر لال بے مثال لال بہادر بہادر لال بے مثال موسیقی 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 ناث لوگ سب نپٹ دکھاری کند مول پھلمبو اہاری سانج بھرت سچو سب ماتا دیکھیں موہی پل جن جگ جاتا موسیقی 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 سار پی ایم آؤ سے فون ہے پنڈی جی بات کرنا چاہتے ہیں لائیے نمستے جی ہاں ہاں کلا رہے ہیں ٹھیک ہے جی جی اچھا نمستے لالیتا لالیتا میں یہاں ہوں اچھا آج آب اکتنی جلدی کیسے آگئے سمان باندھنا سروو کر دیجئے آب ہی تو سارا سامان یہ ہی نہیں جھٹا پائے ہیں گھر گریشتی کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سامان باندھنا شروع کر دیجئے اب تو انگریج بھی اپنا سامان باندھنا چلے گئے دیجئے ہیں پھر یہ تھی بھاگم بھاگ کیوں ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں انگریج چلے گئے تب ہی تو بھاگم بھاگ ہے دیجئے ہیں دیجئے ہیں دیج سیوہ میں دیر سویر نہیں دیکھا جاتا ہوں میں نیو کا پتھر ہوں اپنی سان پر اڑک رہنا چاہتا ہوں موسیقی سر میں آپ سے اپنے کلیٹس کا پرچے کارا دوں شریف ونکر ٹرامن میمبر ٹریفک شریف اندر بوکاڈیا فائننچل کمیشنر شریف نریج دھوا میمبر میکینیکل اینڈ ڈاکٹر گل میمبر سٹاف اور میں پریابرت چندن چیئرمن ریلوے بورڈ آپ کا ابناندن کرتا ہوں چیئرمن صاحب اور ریلوے بورڈ کے سبھی میمبر آپ سبھی وریشت اور انبھوئی ادھکاری ہیں ریلوے کے پرتیک ویبھاگ کو سوچارو روپ سے چلانے کے لیے آپ لوگ پریان ہیں آپ لوگ جانتے ہیں ریل ایسا ویبھاگ ہے جو کی بھارت کے پرتیک بھاگ سے جڑا ہوا ہے آپ سب لوگ مل کر ریل منترالے کی عارتھک استھیتی کو صدھاریں اس کے لیے یہ نہ کریں کی ریل ایتری کا بھاڑا بڑھایا جائے یا کوئی دوسرا کرم کے اوپر لگایا جائے اچھا تو یہ ہوگا ریل ایسا ریل ایسا ریل ایسا کی پھجور کھرچیوں کو فورا بند کر دیا جائے اور آپ لوگ پرتن کریں کی زیادہ سے زیادہ یاتریوں کو صدھا ملے جس سے یاتری پرسند ہو اور خوش ہوتے ہیں تو اس کا اثریں آپ کو ہی ملے گا اور ریل ایسا دوارا کوئی گلتی ہوتی ہے تو اس کی جمعیداری میری ہوگی یادی میرے میرنے میں آپ کو کوئی کھمی محسوس ہو تو آپ بے جھجک اس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں انت میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جنتا کو اور یاتریوں کو زیادہ سے زیادہ سکھ سودھا پردہان کریں سر میں اپنے کولکس کی اور سے ریل منترالے کی اور سے اور ریل ویبھاگ کے پرتیک کرمچاری کی اور سے آپ کو آشواسن دیتا ہوں کہ پرتیک کارے آپ کے آدیشہ نسار کیا جائے گا اور ہمارا یہ پرتن ہوگا کہ جو بھی ہم کارے کریں شاہ سر شاہ سر شاہ سر جنتا پردہ شاستر جی آپ ریل منتری ہونے کے بعد بھی اپنے سیلون میں نا کر آپ اپنے تھرڈ کلاس میں کیوں ہے اے بھائی ہمارا سیلون سے کیا باستہ یہ تو آلاکتروں کے لیے ہے شاستر جی 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 آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس سمیہ میں نے ریل منترالے میں منتری پت کا بھار گھر کیا تھا اس سمیہ میں نے کہا تھا آپ لوگوں کے کاردارہ جنتا پرسل ہوگی اس کا سروح آپ لوگوں کو ملے گا اور یدی آپ لوگوں دوارہ کوئی پرٹی ہوگی تو اس کی جمعیداری میرے پر بھائے گی ریل درگھٹنا میں جو آدمیوں کی جان گئی اس کی جمعیداری میری ہے اس لیے میں نے پڑان منتری کو اپنا تیاگ پتر دے دیا ہے سر اس بھیشن درگھٹنا کے لیے انکویری بٹھا دی گئی ہے جیسی اس کی رپورٹ آتی ہے responsibility will be fixed اور آپ کو پڑانست کے لیے آپ صورت دیی آپ کو jewels کی رکی روالے حق سمید کو لال بہدر تمہیں نہیں لگتا کہ پنجی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور ان کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا پھر سہت کام کاش کرنے لائک ہونے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں تم ایسا کرو ان کے ٹھیک ہونے تک ہوم منسٹری کا کام دیکھ لو پنجی کو تم پر پورا یقین ہے جی آپ جیسا کہیں بھائی تم ہوم منسٹری سنبھال لوگے تو مجھے بھی اتمنان رہے گا کسی دن ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو میں ان کو بتا بھی دوں گا جی آو تمہارے کھر چل کے چائے پیتے جی بھائی جی دس بج رہے ہیں کب تک دفتر میں بیٹھے رہی گا اممہ جی کھانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں ہوم منسٹری کے کام میں ایسا ہی ہوتا ہے اب کھانا دیکھوں یا جی روڑی فائلیں ایسا کرو اممہ کو کھلا دو بس میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں سبھے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ وقت سے کھانا ہے اور وقت سے سونا ہے ڈاکٹر صاحب کو تو صرف میری چنتہ ہے پر مجھے تو پورے دیش کی چنتہ ہے دیش کی یہی کہنا چاہتے ہیں نا اب تو گرہ منتری جی اب گھر کی گرہ منتری کی بات سنیے باقی کی فائلیں کل دیکھئے گا اور فوراں چلے آئیے موسیقی 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 ہم گاؤں کیوں چھوڑیں گے ارے یہی رہیں گے اور ہفاظت کریں گے ہفاظت کریں گے کیسے یہ اس سے ان بھیڑ ہاکنے والی لاتھیوں سے تم ان کی گولیوں کا مقابلہ کرو گے ارے ویدیا بیٹی یہی بات تو میں کب سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ان کی گولیوں کا مقابلہ ہم ان لاتھیوں سے کیسے کر سکیں گے آپ تو بس کیجے پادان جی کیونکہ نہ تو کبھی آپ کی بہو بیٹیوں کے ساتھ جور جبدستی ہوئی اور نہیں ان کو گولیاں ماری گئی آپ کے بس کی کچھ نہیں ہے ارے آپ تو استیفہ دے دیجئے بس ہمیں نہیں چاہیے ایسا پادان وہ تو سنجوک کی بات ہے کہ ہم سبھی کی ہاتھوں میں دراتیاں تھی اس لئے ان دونوں میں سے ایک پاکستانی گھسپیٹی کو ہم نے وہی ختم کر دیا ونہ یا تو وہ مجھے وہی مار دیتے یا لے جاتے سرحد پار بیٹی گاؤں کا ہر آدمی جانتا ہے جب پچھلی دنوں یہ واردات ہوئی تھی تو میں نے سیار پی ایف کے کمانڈن کو شکایت کی تھی اس شکایت کا کچھ حال نکلا ہاں انہوں نے اپنی چوکی کے سپاہی گشت لگانے کے لیے بھیجیتے کے نہیں بھیجیتے اس سمہے اگر گھوزبیٹیے نہیں آئے تو میں کیا کر سکتا تھا بیٹی آپ نے اپنا فرش پورا کر دیا اور ہو گئی جمعیداری پوری میں کہتی ہوں آپ نے ان لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہاں پر ایک نئی چوکی بنوائے ماسٹر جی آپ تو بجور گئے آپ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے بیدھیا بیٹیا ہو سکتا ہے پردھان جی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو لیکن یہ بات تو بالکل سچ ہے نا کہ کمانڈنٹ صاحب خود یہاں پر آئے تھے ہزاروں میل لمبی ہماری سرد ہے بیٹیا چپے چپے پر تو کوئی بھی نگرانی نہیں کر سکتا ہے نا اور کتنی بھی کھائیاں بنا لو کتنی بھی چوکیاں بنا لو یہ گھس پاٹی ہے تو پھر بھی اندر آئی جائیں گے دراصل پاکستانیوں کا ارادہ یہ کچھ اور ہے بیٹیا کیا ارے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم لوگوں پر حملہ کرنے کا اور اس طرح کی وارداتیں بیٹیا ہندوستان کے سرد کے اور گھراؤں میں بھی ہو رہی ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے ان لوگوں کی باتوں کا اس طرح کی وارداتیں کر کے بیٹیا کچھ میں ہماری فوج کو ان لوگوں نے اُلجا رکھا ہے پر ہو سکتا ہے کہ حملہ ہو جائے چھم کے علاقے میں آہ ویسے ان باتوں کی خبر ہمیں جلدی سے ڈلی یا فوج کے کسی بڑے افسر تک پہنچانی چاہیے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ خبر جلدی سے جلدی سی آر پی کے وائرلس سے ڈلی تک پہنچانی ہوگی گوویند گوویند بیٹے یہ کام تمہارے چونے ہے گوویند نہیں جائے گا ماسٹر جی میں جاؤں گی ٹھیک ہے بیٹیا ٹھیک ہے گوویند تم کل بدھا بیٹیا کو لے کر سی آر پی ایف کے پولیس کمانڈینٹ کے آفیس میں جاؤ گئی سمجھے ٹھیک ہے باستر جی کیوں بیٹیا ٹھیک ہے نا ہاں یہی ٹھیک رہے گا ہاں کون ہے کس سے ملنا ہے کمانڈر صاحب سے ملنا ہے ٹھیک ہے لے جاو انہیں ٹھیک ہے آئیے بیٹھئے کہیے صاحب ان پاکستانی گھسپیٹیوں نے تو ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے آئے دن ہم عورتوں کی عجت پر ہاتھ ڈالتے ہیں کلی کی بات ہے گاؤں کے تالاب کو لے کر انہوں نے گولیاں چلا دی کہتے ہیں یہ سرد ہماری ہے اس لئے تالاب اور کھوئے کا پانی سب پاکستان کا ہے بس اس کے بعد انہوں نے پانی میں جہر ملا دیا اور صاحب کل کی بات ہے ہم کچھ عورتیں واپس گھر آ رہی تھیں کنوں نے ہمیں اکیلا دیکھ کر ہمیں گھیر لیا بس اس کے بعد ہماری عجت لوٹنے کی کوشش کی صاحب بڑی مشکل سے ہم لوگ اپنی جان بچا سکے تب ہی بھی ہم میں سے ایک کو تو وہ اٹھا ہی لے گئے اب آپ ہی بتائیں صاحب یہ روز کا لوٹ پارٹ ایک خون خرابہ کون روکے گا اس کو صاحب ایسی شکایتیں اور بھی سیکٹروں سے آ رہی ہیں ہم تو اب آپ کی شرمیہ صاحب ہماری رکشہ کیجئے علاج تو ہم دو دن میں کر دیں پوری تیاری بھی ہے پرانتو سرحد پار کا ماملہ ہے جب تک ڈلی سے حکم نہ آئے ہمارے ہاتھ بندے ہیں میں آج ہی ہیڈ کوارٹر میسیج بھی جواتا ہوں کہ حالات نازوک ہیں تورنت پردہان منتری جی کو سوچت کیا جائے کتنا مہان تھا وہ دھرتی کالا شانتی دوت اور یوتھ ویجیٹا من کا بڑا بشال کتنا مہان تھا وہ دھرتی کالال نارا تھا جس کا جے جوان جے جوان جے کسان جے کسان گہرائی ساگر کی اس میں پربتیوں چائیں جاہر تھی دنیا والوں پہ اس کی ہر اچھائیں اپنے پرائے سب کا رکھے خیال رکھے خیال کتنا مہان تھا وہ دھرتی کالال کتنا مہان تھا وہ دھرتی کالال نارا تھا جس کا جے جوان جے کسان جے جوان جے کسان جوان مم ژی ژی موسیقی 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 موسیقی